موسیقی نہیں بنی ہے ہو سکتا ہے جب تک آپ اسے دیکھیں سرکار بننے کی خبر آ جائے لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں انیس احمد خان صاحب سے جو ورشت پترکار ہیں اور جو بی جے پی کی کارے پڑھنا لی ان کے کام پر کافی نظر رکھتے ہیں آر ایس ایس بی جے پی وغیرہ کے بہت ہی نزدیکی آپ نے چیزوں کو دیکھا ہے بہت کچھ پڑھا ہے میں انیس احمد خان صاحب آپ کا ویلکم ہے میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ سے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنے ویور کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ آخر یہ چناؤ کے جو نتیجے آئے ہیں ہریانہ کے اور مہاراسترہ کے یہ اس میں کیا نئی بات ہے اور اگر کچھ نئی بات ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے یہ آپ ذرا بتائیے ہمارے ویورز کو نئی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو بجہرت چلتا تھا اس کو ہم بجہرت کہیں گے موڈی جی کا وہ چلتا تھا راستوات کے اوپر ہندو مسلمان کے اوپر اور آپ کا جو وہ مدے جو گڑے موڑتے اوکھانے کے اوپر میں یہ کہوں گے یا کبھی پاکستان کبھی ہندو مسلمان کہ بالا کوٹ پہ چلتا تھا اور شہدت پہ چلتا تھے ان چیزوں پہ چلتا تھا یہ یہاں بھی شروع ہوا تھا آپ اگر پہلی سپیچ امید شاہ کی اور موڈی جی کی دیکھیں تو موڈی جی نے تو یہ تک کہہ دیا اب تین سو ستر لے کے آئے تھے وہ راستوات کے لیے انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر کسی محمد ہے تو تین سو ستر لگا کے بتا ان کا شروعاتی جملہ یہی تھا اور ہمیں شاہ نے کہہ دیا کہ این آر سی وغیرہ جو کر رہا ہے وہ پرانے مددوں پہ لڑا رہے تھے جو کی راستوات سے جڑی ہو گئے ہیں اور بھڑکا امد دے ہیں اب وکاس پہ کوئی بات نہیں ہوئی وکاس پہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے ان کو یہ پوری امید تھی جس طریقے سے مجھے میں نے اپنا سروے کیا ہوا تھا کہ ان کو اوپر سے بھی گائیڈ لائنی تھی حالانکہ آر ایس ایس اس بات پہ خوش نہیں تھی کہ یہ راستوات کی زیادہ بات کر رہے ہیں اور جو بڑتی ہوئی مہنگائی ہے اور ان امپولیمنٹس کی بات نہیں کر رہے تھے آپ کو ایک بڑے آئی اوپنر والی بات پہ بات کر دیں گے لیکن ان لوگوں نے اس کے بات نہیں مانی کیونکہ آج موڈی لارجن دن آر ایس ایس ہو گئے ہیں یہ بات بھی آپ مان کے چلیے یعنی وہ آر ایس ایس کے فیصلے نہیں سنتے اور وہ ان سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے جیسا کہ ان کو اب ہو گیا ہے یہ ایک چیز بڑی عجیب سے چلیے جس طریقے سے اب اس کو پیچھے بتائیں گے کہ اگر تھوڑا سا آگے پڑھ جائیں گے تو کہ آپ یہ دیکھئے کہ پرچارک ایسا لگ رہا تھا جو بجائے دشمی کے بھاسر میں کہ موہن بھاگوات پرچارک ہیں اور موڈی جی جبکہ وہ آر ایس ایس کے بہت بڑے برادکار ہیں کیونکہ وہ پرچار کر رہے تھے ایک قسم سے کہ موڈی جی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کوئی بات انہوں نے غلط نہیں کی مانتے ہوئے بھی کہ جو سودیسی جاگران منچ بھی کچھ چیزوں کو ان کا بروت کر رہا ہے جو ایک ایگڈیوینٹ ہونے والا ہے سی پی ایگڈیوینٹ کہلاتا ہے وہ ہونے والا ہے اس کی بھی لیکن اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس بارے میں کہ کیسے کیا ہوئے تو یہ جو مددے لے کے آئے وہ پرانے مددے لے کے آئے تو یہ اس وقت بھول گئے کہ اب یہ سوشل میڈیا کے زمانہ ہے ایک زمانہ تھا کہ جیسے پرانے مددے چلتے رہتے تھے ایک بار انہوں نے جیسا ہوا چلی تھے کہ ای بی ایم پہ انہوں نے ہنگامہ کیا اور ای بی ایم سے جیت گئے کسی حد تک نہیں بہت حد تک وہ بات صحیح بھی ثابت ہوتی ہے لیکن اس بار چونکہ اتنا زیادہ شور ہو گیا تھا ہر چیز کا کہ ہر آدمی بڑا وزیلنٹ تھا ہر آدمی بڑا وزیلنٹ تھا تو ان کا کوئی مددہ کام نہیں آیا تو آپ اگر دیکھیں تو یعنی دو ہزار انیس میں جو لوگ سبا کے چنا ہوئے تھے ان میں ہریانہ میں اگر آپ آ جائیں تو ہریانہ میں تو اس پچیس پرسنٹ نیچے پہنچی ہے اور اگر مہراشت میں جائیں تو وہاں بھی سات پرسنٹ ان کا گراوٹ ہوئی ہے یعنی گراوٹ ہوئی ہے اور ایک بڑی بات ہوئی کہ وہ یعنی ووٹوں کی حصے داری میں کمی آئی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ہریانہ میں دلت انہوں ہیں کانگریس کا ساتھ دیا ہے یہ بھی بات ہے کہ حالانکہ یہ پورا فوکسنٹ کا دلت کی اوپر ہوتا تھا اور ہریانہ میں جو ان کی ہار کی ایک بہت بڑی وجہ رہی ہے انہوں نے وہی پرمولہ اپنایا تھا کہ جیسے کہ ورسز جاڑ ورسز ان کے پنجابی ادھرکاست کا رہتا تھا کیونکہ جاڑ کہتا تھا کہ یہاں پہ پیتیس چھتیس جاتی ہیں تو وہ کہتے پیتیس ایک طرف ایک ایک طرف جاڑی کہتے ہیں تو اس کی باتیں تو آپ دیکھیں کہ پورے پانچ سال جو کھٹر کے گزرے ہیں جاٹوں کو پر بڑا ظلم ہوئے ہیں انہوں نے اپنا اس کے لیے سمارا ہے ریزرگریشن کے لیے ہرٹہ لے کی اس میں کئی لوگ جیل گئے ہیں انہوں نے سارے ان کی بڑی نیتہ ہے آج بھی جیل میں ہیں بڑے نیتہ اس کے بعد جاٹ پھر ہوگا دو جاٹ لڑے ہیں ایک ہڈڈہ اور ایک جو کانڈہ کانڈہ نہیں دوسرے جے جے کا جہاں جو اب ڈپٹی چیف مینسٹر کے لیے جن سے ان کا الائنس ہوا ہے ان لوگوں نے چناؤڑا اور یہ جیت کے آئے ہیں اب وہ چیز نہیں رہی ان کی جس طریقے سے اور ووٹوں کا جو تناسب ہے بہت بہت نیچے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کہہ دے کہ ہاں وہ جیت گئے لیکن ووٹوں کی جو تناسب ہے وہ بھی نیچے گرا ہے یعنی ووٹوں کا شیر جو ہے وہ حصے داری بھاجہ پاک کی کم ہوئی اتنی نیری اور دیکھنے والی بات ہے کہ دو ہزار انیس میں دو چناؤ ہو گئی ہیں ایک تو ہوگا ہے لوگ سوا کا اور دوسرے جو ویدھان سوا کے دو چناؤ ہو گئے تو بڑے امپورٹنٹ تھے کیونکہ ہریانہ اور مہاراست اچھے اسٹیٹ ہیں مانی ہوئی اسٹیٹ ہیں وہ مہاراست تو سب سے بڑا دھنی اسٹیٹ مانا جاتا ہے وہ فائننس کرتا ہے اور یہ کسان اسٹیٹ مانا جاتا ہے تو دونوں جگہ سے ان کی جیت تو ہوئی ہے ایسی بات نہیں جیت ہوئی سرکار بھی یہ بنائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن کمزور ہوں گے پہلے سے آگے سے اگر وپکش نے دکھا دیا کہ ہم بھی ہیں کہیں بننا یہ لگ رہا ہے جو وپکش مکت ایک طرح سے بھارت بنانے کی بات تھی وہ اب ایسا نہیں لگتا ایک بات جو آپ نے بیچ میں کہی کہ وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو گودی میڈیا جسے کہا جاتا ہے وہ ان کے کام نہ آ سکا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو نقصان ہوا بھائی بڑے بڑے جو سوشل میڈیا نے بڑے پاورفل طریقے سے ایکسپوچ کی ہے گودی میڈیا کو اور جس طریقے سے بڑے بڑے جو ہمارے پترکار تھے انہوں نے یہ کہا گیا ٹی وی نہ دیکھی اس میں ہی ہے وہ ہے اور لوگوں نے دیکھا اس کا کس طریقے سے نکر لائے تو انہوں نے پھر ایک بات بتائیے آپ لوگوں بہت سی چیزیں کہہ رہے ہیں ہم سے ہمارے دوست بھی کہتے ہیں اور ہم کہے اس میں ای بی ایم کی گھڑ گھڑا اور یہ ساری چیزیں بھی بات کرتے ہیں اس ہی پہ آنے والا تھا آپ ایک بات سوچیے اس کے بات میں کریں گے ایک بات دیکھیں کہ کیا یہ لوگوں بھول جانتے ہیں کہ جنتا یہ نہیں سمجھ رہی تھی بے روزگاری تھی مہنگائی تھی ساری چیزیں تھی ہریانہ ایک ایسا راج ہے جہاں پہ پورے دیش میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے اور ہر دن نفرت کو پالنے کی بھی باتیں چاہتے ہیں پچیس مہنے مطلب تھرٹی سیون پرسنٹ جو ہے بے روزگاری ہے وہاں پہ ہریانہ میں یعنی سب سے زیادہ سب سے زیادہ دیش میں بے روزگاری ہے اور 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 سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب اور کھیتی کے لیے بہت ہی اچھا پرانت ہونے کے بعد بھی بے روزگاری ہے تو آپ دیکھیں اور وہاں جائیے مہراشت میں مہراشت میں بارہ ہزار کسان آتمتہ کرتے ہیں ایک دو نہیں ہے ایک دن میں سات کسان ایوریز پڑھتا ہے کہ وہاں پہ آتمتہ کر رہے ہیں جو قرض میں دبے ہوئے ہیں جو زیادی بات کیوں کرے گا آتمتہ آدمی کیوں کرے گا صحیح اور کسان سیلی کر رہا ہے یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ قرض میں دبا ہوتا ہے اس کے اوپر جب دبا پڑتا ہے کچھ نہیں کر سکتا بچے ہوتے دوسرے طرف سوکھے کی پرابلم ادھر قرض کی پرابلم ہے اور اور بڑی بڑی رقم لے کر کے لوگ بھاگ گئے ان کے کچھ نہیں کسانوں سے پیسہ ضرور واپس چاہیے وہ چیز سوسل میڈیا ہو جاگر کرتی ہے یہ سب چیزیں جو کتنے کسان آتمتہ کر رہے ہیں مارے مر رہے ہیں کتنے بچارے غریب لٹ رہے ہیں یہ کہیں جنرل میڈیا میں نہیں آ رہا ہے یہ سوسل میڈیا میں آتا ہے جو بھاگ گئے ان کو بھی چھپا لیا جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ آج ہی ایک جوئلر ہے ممبئی کا بہت بڑا وہ شک ڈاؤن کر کے بھاگ لیا اچھا ہاں تو لاکھوں آدمیوں کا اس میں پیسہ فسا گیا ہے وہ بھیڑے اخبار فوٹو آئی ہے یہ ڈیلی ہو گیا ہے یعنی ڈیلی سب بینکوں سے مجھے بتایا کچھ لوگوں نے بینکوں سے میسے جانے شروع ہو گئے کہ ایک لاکھ رو پیسے زیادہ وہ اب مہر لگا دیتے ہیں اب تو آپ پاسورک لے کے جائیں گے نا تو اس کے اوپر وہ مہر لگا دیتے ہیں اب ڈیلی کے اندر اخبار میں خبر دب گئی کہ ڈیلی کوپریٹیو بینک ہے اس کے اوپر بھی تالیب اندی کی نوعات آ رہی ہے اسی طریقے سے 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 پنجاب اور رائنسی جو ہوا ہے ہاں اس میں ہوگا تھا تو اس وہ بہت بڑا بینک ہے ڈیلی سائے گارتا ہے جو ڈیلی کوپریٹیو بینک اس میں بھی چیز ہے تو آدمی کس کبھی تو سوچنے مجبور ہو رہے ہیں ڈیلی بینک بند ہو رہے ہیں ڈیلی بینک بند ہو میں اچھا ان کا پیسہ اس سال آپ کو اگر دیکھیں دیوالی کی میں بات کروں دیوالی ابھی گزر رہی ہے ابھی چلی رہا ہے دیوالی کا اور پہلے دیوالی کا فلیور ہوتا تھا ایک ہفتے پہلے سے لے کے ایک ہفتے بعد تک لیکن دیوالی میں پندرہ پرسنٹ سیل ہوئی ہے اس وقت یعنی جو سو پرسنٹ تھی اس کی جگہ پندرہ پرسنٹ سو سے ہی لگائی جائے گی نا پندرہ پرسنٹ سیل ہوئی ہے کہ لوگوں کو پیسہ نہیں نکلا ہے جن لوگوں کا تھا تو لوگوں کے اس کا جو لگایا جاتا کہ اس سے نہیں لگایا جاتا آپ جائیے پہلے کیا ہوتا تھا درجی کے پاس جائی ہو گیا تو بھائی دیوالی آ رہی ہے اب کوئی کپڑا نہیں سکتا ہاں ٹائم نہیں وہ خالی بیٹھے رہی تھا ہاں ہاں اس طریقے سے ہاں جو انورگرنائز سیکٹر ہے اس سے لگائی بڑے سے نہیں لگائی کہ سب انہوں دکانوں میں کمکمیں لگا لیے ہیں نہیں وہ کمکمیں لگنا الگ چیز ہے خریدار آنا چاہتا ہے خریدار آنا چاہتا ہے تو کوئی ایسی نہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو روی شنگر پرسات جی کہہ دیتے ہیں کہ تین دن میں ڈیڑھ لاک ڈیڑھ لاک یعنی ڈیڑھ لاک ڈیڑھ کروڑ کی فلمیں دیکھی لوگوں نے اس طریقے کو بیان دیتے ہیں دینا تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آپ سوچیں تو کیا ترقی کے ترقی کا پیمانہ لوگوں کے فلم دیکھنے کو سمجھنے پر مجبور ہو گئی سرکار جی ڈی پی نہیں بتا رہی بے روزگاری نہیں بتا رہی آس آخر مگل یہ کہاں آپ آپ دیکھئے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ جبکہ جو جو ہیں جو جو اس کے گیاتا ہیں جو جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو فائی پرسنٹ سے نیچے مان رہے ہیں کچھ لوگ تو تین پرسنٹ بھی کہتے ہیں آگئی ہے یہ فائی پرسنٹ کہہ رہے تو اب آپ دیکھئے کہ جو چیز نکل رہی ہے من ریگا کی آپ بات کر لیجی اس کو اس کو ہی دیکھ لیجی ہے جو جن کا ایفیکٹ اس الیکشن میں نہیں آگے بھی پڑھے گا ڈلی پر نہیں پڑھے گا وہ ایفیکٹ ڈلی دوسری جگہ ہے لیکن اس کا جو آگے چناؤں ہونے والا ہے آپ کا جھارکند میں اس میں پڑھے گا من ریگا میں وہ یوت جو شہر گاؤں سے جا کے شہر میں آتا تھا نوکری کرنے کے لیے وہ واپس سو دن کے کام کے لیے پلٹ کے جا رہا ہے گاؤں میں جا رہا ہے شہر سے چھوڑ کر شہر سے چھوڑ کے جا رہا ہے اور من ریگا کہ جو وہ گراف دیکھیں وہ بڑھ گیا ہے جی جی اس لیے کیوں وہ گاؤں کے بیروزگاروں کی مدد کے لیے ایک اسکیم ہے لیکن اب وہ جا رہا ہے کیونکہ گاؤں میں نوکری نہیں ہے وہ سوچتے کہ شہر میں نوکری نہیں ہے چلو گاؤں میں سو دن ہی صحیح سو دن ہی صحیح پھر اس کے بعد بھائی لگ جائے گا اس کے بعد فلانہ لگ جائے گا تو کم سے کم روٹی تو چلے گی یہ حالت ہو گئی ہے اس کو موڈی اینڈ کمپنی نے آج بھی چھپانے کی کوشش کر رہے تھے راستی تک کو لے جا کے اور تمام چیز جو کے لے جا کے اور دوسری سب سے بڑی بات خطرناک بات ہے کہ یہ ڈاٹا ریلیز نہیں ہونے دیتے ہیں کسی چیز کا جو ڈھاک چپ کے آتے ہیں ان کو ہم لوگ دیتے رہتے ہیں لیکن ڈاٹا چپ اور جو بھی اگر بنر جی نوبل پرائیس بنا رہے ہیں جو ہماری عفید بنر جی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نوڈ بندی اور یہ غلط فیصلہ تھا تو ایک آواز سے بھاجا پا کے بڑے لوگوں نے کہنا سب کر دیئے کہ یہ کم نشت ہیں اور وہ ملاقات بڑی دلچسپ تھی اس آدمی نے چونکہ پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے پرائیم نسٹر سے ملنے کے بعد جو بیان دیا وہ بڑا دلچسپ تھا اس میں کہا کہ صاحب پرائیم نسٹر نے ایک مزاق کے طور پر بات شروعات کی کہ لوگ آپ کو پھسانا چاہ رہے ہیں میرے خلاف کچھ بولنے کے لیے اور اس نے اسی طرح سے آ کر کے باہر بتا دیا لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اور میڈیا والوں کو کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ دیکھئے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور وہ سب کو دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے کون کیا بول رہا ہے یعنی انہوں نے ایک طرح سے انڈاریکٹلی در بھی پہنچا دیا کہ پردان منطل سب کو دیکھئے اگر در کی راجنیتی کی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے بہت سے لوگ ای بی ایم کی بات کرتے ہیں تو ڈر کی راجنیتی کی بات ہے تو آپ کسی آدمی کو اتنا مت ڈراؤ کہ ان کا ڈر ختم ہو جائے آدمی یہ کہتا ہے کہ اب اس سے کے زیادہ کیا ڈرنا اب جو اپوزیشن کو انہوں نے اٹھا اٹھا کے جیلوں میں بند کرنا شروع کر دیا اب جو الیکشن آ رہے تھے ہڈا کے اوپر ریڈ ہونے لگی وہاں شرط پوار جی کے اوپر انہوں نے ای ڈی کے نوٹسز بھیجنا شروع کر دیئے تو ڈر ختم ہو گیا ہے لوگوں کا اچھا 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 ہم میں پھر واپس آ کر کے ہریانہ اور مہاراشتر اس چناؤ کے بعد میں کیا اب آگے کس طرف بڑھے گی راجنیتی تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ بتائیے راجنیتی کا ہے راجنیتی اوپر پکش کے ہاتھ میں آگئی ہے اب وہ انیس سو اسی والا دور نہیں رہا ہے کہ جس میں اندرہ گاندھی کے اندر میں بھی تھی اور راجنیتی انہوں نے کسی کو بھی کھڑا کر دیا جیت گیا دوہزار چودہ میں یہ ہوا ہے موڈی جی نے جس کو بھی کھڑا کر دیا سرکار سرکار بن گئے جہاں بھی جس کو کھڑا کر دیا سرکار بن گئے لیکن ساؤتھ میں پینیٹریٹ نہیں کر پائی تھی آپ یہ دیکھ لی کیونکہ یہ چیز نہیں چلتی ہے جو نورت میں چلتی ہے اور یہ گاتے جاتا نورت کا ساؤتھ کا تو بہت ہی کم راتی تھی اب یہ دیکھیں کیرل سے لے کے تم لٹ سے لے کے کہیں یہ ڈینٹ نہیں کر پائیں اور خرید فروغ تین انہوں کی ہم تو اب اگر آپ دیکھئے تو ان کی جو آگے کی جو راجنی تھی یہ کہ وہ چیز ختم ہو گئی کہ کیندر نے کہہ دیا اور کیندر اسٹیٹ کی سرکاریں کیندر میں جا کے بنتی تھی دلی سے بنتی تھی اسٹیٹ سے نہیں بنتی تھی وہ چیز بھی تقریبا تقریبا ختم ہو جائے گی اب اس میں بپکش کا رول آتا ہے کہ بپکش کس طریقے سے مجبوط ہوتی ہے اس میں سونی اگاندی کا بھی رول آتا ہے اگر دیکھیں آپ سونی گاندی کی بھومکہ کے اوپر بات کریں کوئی اخبار نہیں کر رہا جس کے اوپر تو سونی اگاندی نے آگے جو اول ڈیز گولڈ کا فارمولا استعمال کی ہے ہریانہ میں دیکھئے جو پرانے نیتا تھے جن کو بالکل سائیڈ لائن کر رہا ہے ان کو لے گیا انہوں نے دو مہینے کے اندر کمال کر کے دکھا دیا جیتے نہیں وہ ہاں ہاں اور وہ ان کو لیکن پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط کر رہا ہے انہوں نے ووٹ پرسنٹیز بڑھا دیا ہے آپ یہ دیکھیں ان کا ووٹ پرسنٹ دس پرسنٹ سے زیادہ بڑھ گیا ہے انہوں نے اسٹیٹ میں آپ مہراشت میں جا کے دیکھیں مہراشت میں انہوں نے جتنے پرانے نئی تھے ان کو ہٹھا کے دور کس کے ہاتھ میں دی جی hếtرگئے تھوڑے کے ہاتھ میں دی تھوڑے کس کے انڈر میں کی ہے سرات پوار کیندر میں طور کی سرات پوار میں کمال دکھا دیا جی جی تو یہ یہ چیز سوڑھo یہ تو یہ آم 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 آنی صاحب آپ نے بہت باریکی سے بتایا میں آ這樣的 سے پہلے ایک بات کر رہا تھا کہ وہ آہ یہ جو ای وی ایم آم دوہزار انیس کے لوگ سبا ہیلیکشن میں بہت سی شکایتیں آئیں اس حد تک کہ چھہلاک مشینیں غائب ہیں بہت سی ویڈیو سامنے آئیں جس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ پرائیویٹ گاڑیوں میں گھروں میں ای وی ایم مشینیں ہیں لیکن اس میں کہیں الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی تو کچھ لوگوں کا انداز یہ بھی ہے ہو سکتا انیس صاحب اس پر اختلاف کریں لیکن کہ شاید کچھ چھوٹے الیکشن ہار کر کے پھر بڑے الیکشنوں کو جیتنے کے لیے ای وی ایم کو پھر سے استعمال کر لیا جائے اچھا اس پر اس لیے بات زیادہ آگے نہیں بڑھا جا سکتی کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی اور آپ ہی مت کہی ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں گا ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی شکایت آئی نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن کو مہاراشترا میں ایک بڑی تعداد ہے الیکشن کمیشن کو کمپلینٹ دی گئی ہیں لیکن اس پر کہیں کوئی کام نہیں ہوا الیکشن کمیشن کا جو بھی کمیشن ہے یا جو بھی سنسطہ ہے دیش کی وہ تو ایک قسم سے گھگو بنی بیٹھی ہوئی آپ دیکھی رہے ہیں وہ تو کچھ بولی نہیں رہی ہے بی جی بی کے ہاتھ میں ہے بی جی بی کے ہاتھ میں ہے اس میں دیکھ لیے کچھ بھی ہوتا ہے لیکن ہاں اب جو بات ہو رہی ہے اب یہ بات کھلے گی آگے جا گی ایسی بات نہیں ہے اگر ایسا ہے اگر ایسا ہوتا تو ایک دو دن کے اندر بھی سور مچتنا ہو جاتا ہے کم سکم میڈیا میں آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کے دو ہزار انیس کے لوگ سوا چناؤ کے ریزیلٹ ابیتا کے الیکشن کمیشن نے ڈکلر نہیں کی ہے جی 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 اس میں نہیں لیا ہے اہا اس کا شور چلتا رہتا لیکن وہ بھی دعا کے بیٹھے ہونے جی جی اس طریقے کے ان کا بھی شور آئے گا اگر ایسا کچھ ہوگا ہے تو بہرحال بہرحال جیسے جیسے چیزیں سامنے لائے گا ہم بات کرتے رہیں گے اور آپ کو باخبر کرتے رہیں گے اسی طرح سے جانکار لوگوں کو آپ کے روبرو پیش کرتے رہیں گے آخر میں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنواد شکریہ جے بھارت جے موسیقی